کہ کس طرح ایک ایک سو کالڈ منصف نے ایک سازش کر کے پی کے ایل آئی کو تباہ کرنے کی بھرپور کوشش کی حالانکہ پی کے ایل آئی بننے سے پہلے مریض ہندوستان جاتے تھے جگر کے علاج کے لیے اور دوسرے ممالک میں جاتے تھے پچاس پچاس لاکھ روپیہ فی مریض جگر کی پیوندکاری یا اس کے علاج کے لیے خرچ ہوتا تھا کڈنی کے اپنے گردے کے علاج اور گردے کی پیوندکاری کے لیے یہ بی کی ایل آئی میں اللہ تعالیٰ کے فدو کرم سے آج ہزاروں آپریشنز ہو چکے ہیں اور پیمانہ کیا ہے کہ غریب آدمی کو وہاں پر فری علاج ملتا ہے چاہے وہ پیوندکاری ہے چاہے وہ میڈیکل ٹفیٹپنٹ ہے اور جس کے پاس وسائل ہیں وہ وہاں پر اپنے اخراجات آہ ادا کرتا ہے یہی فلسفہ یہاں پر جناس طال میں انشاءاللہ یہاں پر ہوگا کہ غریب آدمی کا علاج سو فیصد فری ہوگا ایک دھیلہ اس کو خرچنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور جو صاحب احسیت ہے اس کو اپنے اخراجات برداشت کریں پڑیں گے پی کے علاج کے بورڈ کو کس طرح اس زمانے کے حکومت تباہ کیا اس بورڈ میں قابل ترین ڈاکٹر تھے بہت ذہین میڈیکل ایکسپورٹ تھے اس بورڈ کا خاتمہ کیا گیا اس کو دوبارہ میں نے وہ ٹرسٹ بنایا تھا ٹرسٹ حکومت پنجاب کے اندر اس کا خاتمہ کیا گیا اس کو دوبارہ محکمہ ہیلتھ کے حوالے کیا گیا اور اس کی تباہی میں اس منصف نام نحات منصف نے کوئی کبھی نہیں کی لیکن آج الحمدللہ دوبارہ حالات بدلے تھے وہاں پر ہزاروں لوگ فیض جعب ہو رہے ہیں اور وہ یاد کریں کوئی کے زمانے میں یہی پی کے علاج ایک مرکزی سینٹر بن گیا تھا کوئی کے زمانے میں کیونکہ وہاں پر سب سے زیادہ آلات وہاں پر تھے مشینیں وہاں پر تھی اور اس کو کوئی میں سینٹر میں اس کو بدل دیا گیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علاج مالجے تعلیم عام آدمی ترقی اور خوشحالی میں سیاست نہیں کرنی چاہیے آج مجھے بہت خوشی ہے کہ میں یہاں پر اس جناح میڈیکل سینٹر میں یہاں پر دل کے مراز کا علاج ہوگا فیپڑوں کا کینسر کا گردوں کا اور یہاں پر بہترین سہولتیں یہاں پر مہیا کی جائیں گی یہاں پر نرسوں کی ایجوکیشن کے لیے نرس سکول ہوگا اور میڈیسن سکول ہوگا اور یہاں پر بہترین یہاں پر سینٹرز ہوں گے جس کا پاکستان میں کوئی اور نظیر نہیں ملے گی اور پھر یہ سینٹر صوبوں کے ساتھ مل کر مزید اس میں ہم آنگی آئے گی مزید کوڈنیشن ہوگی تاکہ ایک جامع طور پر پورے پاکستان کے لیے یہ ادارہ ایک مثالی ادارہ بن جائے میں سلسلے میں ہاں فرسٹ ایٹ ایمرجنسی وارڈز کا خاص یہاں پر انتظام کیا جائے گا اور پھر ایمرجنسی میں یہاں پر ائر ایمبلنس ہوگی ہیلیکوپٹر کا یہاں پر انتظام ہوگا کہ یہ خدا نہ خواستہ موٹر وے پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہاں پر سے ہیلیکوپٹرز کے لفٹ کر کے یہاں لے آئے گا تو یہ تمام جدید ترین دنیا کی سہولتیں یہاں پر اس ہستار میں سینٹر میں ہوں گی اور اس کے لیے جتنی بھی رقم جائز طور پر اور شفافت کے ساتھ جو خرش ہوگی اس کی ذمہ داری حکومت پاکستان میں خود لوں گا انشاءاللہ تاکہ یہ جل سے جلد یہ ادارہ یہ مکمل ہو جائے اور آپ کی خدمت کے لیے یہ آپ کی خدمت میں دنشوانہ روس یہ آپ کو میسر ہو